اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پارٹ ون بی اے پارٹ ون کی جو شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں وہ شارٹ سٹوری ہے دہ نیکلس نیکلس جو سٹوری ہے یہ ایک فرنس رائٹر نے لکھی ہے موپسان اس کا نام ہے اور اس سٹوری کا جو ultimate مقصد اور حاصل کلام ہے جو کرکس ہے یہ جو conclusion ہے یا جو behind the stage جو رائٹر اپنا ایک message convey کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے چدر دیکھ کر پاؤں پھلانے چاہیے یعنی cut your coat according to your cloth کہ جتنے آپ کے اخراجات ہیں جتنے آپ کی آمدن ہے اسی حساب سے اپنے اخراجات کریں آپ اپنی income سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے expenses نہ کریں اور جب انسان ان ساری چیزوں کو manage کر کے اپنی life میں چلتا ہے تو کبھی بھی اس کو economic decline ہے یہاں کہہ لیجئے کہ economic جو crisis ہے اس کو face نہیں کرنا پڑتا تو یہ سٹوری french writer جو لکھ کے ہمیں ایک message دینا چاہ رہا ہے کہ انسان کو جو تکبر ہے نا جو arrogance ہے جو pride ہے یہاں یہ کہہ لیجئے کہ جو stiffened neck ایک attitude ہے یعنی ایسا شخص اس کی گردن میں سریعہ ہے stiffened neck یا turning nose کہہ لیجئے کہ turning nose کے جو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے لوگ تو وہ writer ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو وہ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو وہ show کرنا چاہتے ہیں یعنی شیکسپیر کہتا ہے کہ don't try to be what you are not try to be what you are کہ جو آپ نہیں ہو وہ اپنے آپ کو کبھی show نہ کریں جو آپ ہو اپنے آپ کو ہمیشہ وہی show کریں آپ نے intermediate میں بھی metric میں بھی ایک غلامہ باس کا لکھا ہوا ایک جو ہے وہ piece of literature آپ نے overcoat بھی پڑا تھا کہ کس طریقے سے وہ شخص جو ہے وہ اپنا overcoat لبادہ پہنتا ہے کوٹ پہنتا ہے لیکن اندر سے ایک پھٹی ہوئی بنیان اور وہ جو جرابیں ہوتی ہیں وہ different pattern اور different design کی دو مختلف ہوتی ہیں اور آدھا جلا ہوا cigarette اس کی جیب سے نکلتا ہے جب وہ accident کے بعد تو وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اوپر سے کیا نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے حقیقت میں کیا ہے تو انسان کو whatever the man has he must be all that یعنی اس کو وہی ہونا چاہیے انسان کو کبھی بھی اپنی position اور circumstances سے باہر نہیں جانا چاہیے تو ہماری story میں جو ملاقات ہوتی ہے وہ ایک family سے ملاقات ہوتی ہے اس family کا نام لوائزل family ہے student لوائزل family کے اندر دو character ہمارے سامنے موجود ہیں ایک methilda ہے اور ایک اس کا husband ہے جس کا نام مسٹر لوائزل ہے لوائزل بائی profession ایک clerk ہے education department کے اندر وہ clerk ہے اور methilda جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ dream girl ہے اس کے جو خواب ہیں اس کے جو dreams ہیں اس کے جو vision ہے وہ جو اس کی longings desires expectation ہیں وہ beyond the skies ہیں وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایک بڑی high class family میں ہو elite class family میں اس کی شادی ہو اور normal جو family ہے یا جو lower upper class جو ہے lower class جو ہے اس پہ اس کی شادی نہ ہو لیکن قسمت کا فیصلہ تھا that was the decision of the fate that was the decision of her destiny کہ she was married اس کی شادی ہو گئی کہاں پہ ایک poor class میں اور اس کا جو husband تھا he was a clerk by profession and he was performing his duty in education department اب دیکھئے کہ جب ایک لڑکی کی شادی اس کی expectation کے خلاف ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے husband کو on نہیں کرتی یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک علمیہ ہے overall جو ہے وہ جو موپس ہمارا writer ہے وہ پوری society کو discuss کر رہا ہے وہ پوری world کو as a whole لے رہا ہے کہ ایک جو یہ marriage کا جو phenomena ہے یہ کئی problems کو جنم بھی دے سکتا ہے اگر آپ نے بہت ہی high قسم کی expectation اس کے ساتھ attach کر لی ہے تو میتھلڈا نے mind بنایا ہوا تھا she had made her mind کہ اس کو بہت عالی امدہ ایک گھر ملے گا ایک luxury life ملے گی bank balance گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ سارے اس کا مقدر ہوں گے اور اس کے husband کے پاس ایک unlimited amount جو ہے وہ account میں 24 by 7 ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا it all happened against her expectation so loizel شادی کے بعد خود بھی بڑا upset تھا کہ میں نے شادی جب سے میری ہوئی ہے میتھلڈا کے ساتھ تو تب سے لے کر میں نے آج تک اپنی wife کو کوئی خاص کوئی ایسا موقع event کوئی provide نہیں کیا کہ جس سے وہ خوش ہو جائے اور وہ بھی feel کرے کہ میرا husband جو ہے وہ بڑا caring ہے loving ہے اور میرا خیال رکھتا ہے تو student ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ loizel جو اس کا office ہے وہاں پر جو education minister ہے اس کے گھر میں ایک dance party کا احتمام کیا جاتا ہے a dance party was arranged in the house of the education minister and invitations were given to some special people خاص قسم کے جو لوگ تھے office میں جو vip کہہ لیجئے جو عالی حدوں پہ نا فائز تھے یا جو ایسے offices تھے education ministry میں جن کو کسی بھی صورت ignore نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو دیئے گے لیکن loizel ہی was a clerk although وہ clerk تھا اب اس کی خواہش تھی کہ یہ dance party کا جو invitation ہے یہ مجھے بھی ملنا چاہیے and i must give this surprise to my wife کہ اور میں یہ surprise اپنی wife کے ساتھ شیئر کروں اور اس کو میں elite class dance party میں لے کر جاؤں اور اس کا بھی تھوڑا exposure بڑھے اور وہ بھی سوچے کہ میرے husband نے مجھے خاص قسم کا ایک protocol کا gift دیا ہے اب student اس نے by hook اور by crook لڑتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے تکلیف سے گزرتے ہوئے he got the invitation اس نے بھی invitation لے لیا اور وہ بڑا happily گھر آتا ہے اور سوچتا ہوتا ہے کہ آج تو wife کو میں بہت بڑا gift دینے جا رہا ہوں اور آج تو wife میری جو ہے وہ بہت خوش ہو جائے گی اور لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے against ہوگا اس پہ quotation بھی ہے نا man proposes and god disposes کیا انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہوتا کچھ ہے تو اسی طریقے سے وہ گھر آپ نے واپس آتا ہے اور اپنی wife کو وہ surprising gift دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک یہ dance party کا ball اس کو کہا گیا text کے اندر B-A-L-L ball یعنی ایک dance party کا میں invitation لے کر رہا ہوں آپ کے لیے سو اس نے سوچا تھا کہ وہ بہت خوش ہوگی she would be much happy but when she saw the invitation she was much dejected she seemed to be frustrated وہ بہت ہی زیادہ frustrated rejection کی position میں نظر آئی Mr. Loisel نے پوچھا کہ what happened to you کیا ماجرہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے میں تو بڑا ہیپیلی اس کو لے کر آیا تھا and I thought that you would be too much pleased as well لیکن آپ نے تو یہ مجھے پریشان کر دیا آپ کے اس attitude نے تو اس نے کہا یعنی مدھلڈا نے کہا کہ it's better to give this invitation to the wife of your colleague کہ آپ اپنے کسی colleague کی wife کو دے دیں جس کے پاس اچھے کپڑے ہوں اچھے زیورات ہوں اچھے گہنے ہوں اور کوئی کاؤسٹیوم اچھے مہنگے قسم کے کاؤسٹیومز ہوں ڈریسیز ہوں میرے پاس تو نہ تو کاؤسٹیومز ہیں ڈریسیز نہیں ہیں میرے پاس جیلری نہیں ہے so how can I be the part of that dance party I had nothing میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے so اس نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرح کرو اب اس کو وہ مشورے دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ویڈنگ ڈریس پہن لینا جو آپ نے شادی پر ڈریس پہنا تھا وہ پہن لینا کوئی artificial جیلری جو ہے وہ استعمال کر لینا آج کل natural flower کا جو ہے وہ موسم ہے آپ نیکدرتی جو پھول ہیں وہ استعمال کر لینا لیکن mathilda turned down all the proposals and all the offers that were given by mr. loizel loizel نے جتنے بھی اس کو مشورے دیئے she rejected all the offers تو اچانک جو ہے وہ loizel کو خیال آتا ہے کہ my dear wife آپ کی جو ایک دوست ہے جس کا نام mrs. forestier ہے mrs. forestier تو آپ کیوں نہ اس کے گھر چلے جائیں وہ ایک اچھی خاصی elite class سے ہے اور اس کے پاس کافی سارے زیورات بھی ہیں اچھے کپڑے بھی ہیں تو آپ اس طرح کرو کہ wedding اپنا جو suit ہے wedding dress وہ پین لی جئے گا اور جو یہ جو jewelry کا آپ demand کر رہی ہیں jewelry کی وہ اپنی friend سے آپ لے لیں ادھارہ لے لیں borrow کر لیں آپ دیکھیں یہاں سے ہم آرشیہ جنم لیتا ہے کہ فیصلہ غلط جہاں پر ہوتا ہے وہاں سے جو انسان ہے وہ tragedy کا شکار محشور ہو جاتا ہے so بہت اچھی ایک بڑی well known quotation english کی جو اکثر میں اپنے لیکچز میں کہتا ہوں کہ man is the author of his own tragedy کہ ہم اپنے مقدر کے خود سکندر ہیں ہم نے جو بویا وہی ہم نے کاٹنا ہے اب پہلی بات یہ کہ یہاں پر مشورہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس نہیں ہے وہ کسی سے borrow کرنا چاہیے ایک quotation ایک اور بھی ہے کہ borrow garments never fit well کہ دوسروں کے دیئے وے کپڑے دوسروں کے دیئے چیزیں کبھی بھی انسان کو fit نہیں آتی تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چیدر دے کر پاؤں پھلانا چاہیے تو ہم آرشیہ tragedy نے جنم یہاں سے لیا جب ان کے mind میں یہ بات یہ آئی کہ ہم کسی سے کچھ چیز borrow کر لیتے ہیں تو پہلے یہ بھی discussion چل رہی تھی کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لباس باہر سے ڈریس خرید لیتے ہیں کچھ جولری باہر سے خرید لیتے ہیں کچھ اس کو اپنی وراست کے اندر کچھ پیسے بھی ملے تھے کچھ اس نے پیسے اپنے ایک shooting gun کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ یہ میں نے gun خریدنی ہے تو یہ بھی ideas ان کے mind میں penetrate کر رہے تھے کہیں نہ کہیں floating کر رہے تھے کہ ہم یہ پیسے بھی در استعمال کر لیتے ہیں لیکن that was a very good idea کہ mrs forestier سے help لے لی جائے تو mrs forestier کے پاس وہ جاتی ہے اور جا کر ایک request کرتی ہے humble request کہ i need all these things تو وہ اس کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور وہ جا کر اس کو بتاتی ہے کہ یہ cabinet ہے میری اس میں سے آپ کو جو بھی necklace جو بھی ہار جو بھی jewelry whatever you need آپ اس میں سے لے سکتی ہیں تو میتھیلڈا نے جب اس کی cabinet کھولی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ میں یہ بھی پہن لوں یہ necklace بھی لے لوں میں یہ ہار بھی لے لوں چونکہ وہ غریب کرانے سے تھی اور جب اس طرح کی ساری اتنی بڑی بڑی لگجری چیزیں دیکھے گی تو اس کے تو mind میں یہ باتیں آئیں گے یہ ساری میں پہن کر چیک کروں اور ایک دفعہ میں بیوٹی کو انہینس کروں مجھے موقع مل ہے تو سٹوڈنٹ یہاں سے ان کی بربادی کا جو پہلا چپٹر وہ یہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے تو وہ ایک necklace وہاں سے پسند کرتی ہے اور necklace وہ ادھارہ لے لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آتی ہے دن گزرتے جاتے ہیں اور ان کی تیاری بھی اپنے عروج پر ہو جاتی ہے دانس پارٹی کا جو دن تھا وہ قریب آتا ہے اور میتھلڈا نے وہ necklace پہنا ایک خوبصورت suit پہنا اور she went with her husband to the house of the education minister of that time اب دانس پارٹی میں جو ہی میتھلڈا انٹر ہوتی ہے تو وہاں پر اور بڑی بڑی امیر کبیر بڑی elite class کی جو خواتین تھی وہ بڑے مہنگے مہنگے dresses اور جیوری پہن کر آئی ہوئی تھی لیکن تمام لوگوں کی جو توجہ تھی وہ میتھلڈا کے اوپر جو ہے وہ ٹکی ہوئی تھی کیونکہ شیواز لکنگ ویری پریٹی بہری خوبصور دکھائی دے رہی تھی ایون کے ایڈوکیشن منسٹر نے ریکویسٹ کی میتھلڈا کو می آئی ڈانس وی ی اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن منسٹر جو میتھلڈا ساتھ ڈانس اس نے جو بات کی ہے یہ بین القوامی بات کر دی ہے یونیورسل اس نے بات کر دی ہے اس نے بات ایک ایسی کر دی ہے جس کا تعلق کسی مذہب کسی فرقے سے نہیں کسی قوم سے نہیں یہ نہیں کہ یہ فرانس کے اندر ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے چائنہ میں بھی ایسا کسی اس نے درتی کسی خطے کا اس نے فرق رکھا ہی نہیں اس نے بات یہ ختم کر دی کہ انسان کو اپنی پوزیشن کے مطابق دسیاں لینے چاہیے اب جو ہے مثلڈا جو بہت کامیاب ٹھہری اور دیکھیں اس کا اپنا تکبر اور اس نے اپنا پرائیڈ منٹین رکھا کہ میں نے توجہ یہ حاصل کرنی تھی لوگوں کی اور میں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی اب ڈانس پارٹی ختم ہوتی ہے اور ڈانس پارٹی کے بعد وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں مثلڈا نے چاہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو میرا یہ نیکلس جو ہے یہ اتر جائے گا تو کیوں نہ میں لازٹ ٹائم آئینے میں میرر میں ایک دفعہ اپنی اس خوبصورتی کو دوبارہ سے دیکھ لوں جو ہی وہ شی کیم ان فرنٹ آف دا میرر سو اس نے دیکھا کہ نیکلس اس کی گردن کے گرد تھا ہی نہیں تو اس نے ایک چیخ دے ماری اور عزبن جو ہے وہ ٹیریفائیڈ ہوکے وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نیکلس اس میسنگ نیکلس جو ہے وہ گم ہو گیا وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں رکھا اپنے گھر کی تلاشی لیتے ہیں جس راستے سے وہ واپس آتے ہیں اپنے گھر وہ اس راستے پہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جس بگی میں ہم بیٹھ کر آئے کیا تم نے اس بگی کا نمبر نوٹ کیا وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو کچھ نہیں نوٹ کیا تو بائی داوے قصہ مختصر کہہ لیجیے ان شارٹ کہ نیکلس گم ہو چکا ہے اب ان کے پاس ایک باکس تھا اس باکس کے اندر نیکلس موجود تھا اس کے اوپر وہ جولر کا اڈریس لکھا ہوتا ہے جہاں سے وہ نیکلس آتا ہے تو وہ اس کے پاس بھی جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کا آپ کے پاس ایک اور نیکلس موجود ہے اور وہ جولر کہتا ہے جناب ہمارے پاس تو اس طرح کا نیکلس موجود نہیں ہے تو میہ بیوی جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ شہر میں تمام بزار گلی محلے جتنے بھی وہاں پر شاپنگ سینٹر تھے وہ پورا وزرڈ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا مل جائے لیکن انہیں کہیں نہیں ملتا ہے اٹ لاسٹ آخر کار جہاں پر ایک لاسٹ جو شاپ تھی وہاں پر انہیں وہ نیکلس اس طرح کا ملتا ہے اس طرح کا ملتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل اسی طرح کا یہاں اسی پوزیشن میں جیسا وہ نیکلس گھم ہوا تھا تو سم ہاؤ وہ اس طرح دکھائی دیتا تھا وہ نیکلس کی قیمت پوچھتے ہیں اب یہاں پر ایک اور تباہی شروع ہونے لگی ہے نیکلس کی جو قیمت تھی وہ وہ 36,000 فرانکس تھی چونکہ فرانس کے اندر جو کرنسی چلتی وہ فرانکس ہے تو یہاں پر ٹیکسٹ کے اندر بھی بار بار آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا تو آپ نے اس چیز کو پریشان نہیں ہونا تو یہ فرانس کی کرنسی ہے تو ان کے پاس تو پیسے جو تھے وہ کوئی 18,000 فرانکس تھے وہ بھی اس کی وراست کے کچھ پیسے تھے جس نے اس سے کچھ اپنے کپڑے خریدنے تھے کچھ ایک شوٹنگ گن خریدنی تھی بہت کچھ اس نے پلانز بنائے ہوئے تھے کہ میں ان پیسوں سے یہ کروں گا لیکن وہ پیسے ادھر چلے جاتے ہیں کچھ اپنے دوستوں حباب سے رشتداروں سے ادھار مانگ کے وہ پیسے پورے کرتے ہیں اور وہ نیکلس خریدتے ہیں اور نیکلس جو ہے وہ میتھلڈا لے کر میسیس فوریسٹر کے گھر جاتی ہے وہ دیکھتی بھی نہیں ہے وہ کھول کے کہ نیکلس کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ پوٹ نیکلس انٹو ہر کیبنٹ اور میتھلڈا وہاں سے واپس آ جاتی ہے اب یہاں سے تیسری طبعہ ہی ان کی شروع ہونے لگی ہے کرزہ جو انہوں نے اٹھایا تھا سٹوڈنٹس لوگوں کو کرزہ واپس دینے میں دس سال کرزہ لگ گیا میتھلڈا یہ کوئیشن بھی جب ٹریڈشنل پیپر آپ کے ہوں گے تو اس میں یہ کوئیشن بھی آپ کو آئے گا کہ 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 اس کے بعد ان کی تباہی کیسی تھی یہ بھی ایک سوال آتا ہے پیپر میں کہ لوائزل فیملی کی تباہی کی ذمہ دار کون ہے وہ مسٹر لوائزل خود ہے میتھلڈا ہے یا میسیز فوریسٹیر ہے کون ہے تو یہاں سرکمسٹانسی ہیں یا حالات ہیں یا رول آف فیٹ ہے تو یہاں گوڈ ویل ہے یا فری ویل ہے اس طرح کے کوئیشنز آپ کو سٹوڈنٹ پیپر میں ٹریڈیشنل پیپر میں آتے ہیں تو دس سال کا عرصہ لگا دس سال میں انہوں نے کیا کیا ان کے گھر میں جو انہوں نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی اس کو بھی چھٹی کروا دی گئی وہ اپنے کام کا خود شروع اس نے کر دیئے میتھلڈا نے اور جو شاپنگ کرتی تھی چیزیں دکان سے خریداری کرتی تھی گراسٹی سٹور سے وہاں پر ایک ایک روپے کے لیے ایک ایک پائی پائی کے لیے وہ بحث و مباعثہ نیگوسیشن کرتے بارگیننگ کرتے لڑائی جھڑا کر کے ایک سکھا سکھا بچاتے کہ کچھ کٹھے ہو جائیں پیسے تاکہ کرزہ ہمارا اتر سکے دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا چھوٹا سی ایلیمنٹ کہ میں کیسے میں آلی شان دیکھنی چاہتی ہوں میں لوگ میری طرف دیکھیں میں ایسے کپڑے پہنوں کہ لوگ میرے پارے میں باتیں کریں میں ایسے جلری میں ایسی پہنوں کہ خواتین جو ہیں وہ میری تعریف کریں واہ واہ کیا بات ہے یعنی دیکھیں نا کہ یہ جو چیزیں انسان کے پاس نہیں ہیں تو دوسروں کا کہتے ہیں نا مون لال دیکھ کر خود تھپڑ مار کے مون جو اپنا لال نہیں کر لینا چاہیے تو یہ باتیں جو ہیں وہ ذرا دانشمندی اور حکمت کی ہیں تو انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ میرے پاس جتنا ہے بس اتنا ہی میں نے شو آف کرنا ہے جو میرے پاس نہیں ہیں انسان کی منجمنٹ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سو روپیہ ہے تو آپ اپنا کام بھی پورا کر لیں اور پھر بھی آپ کے پاس بیس روپے بچ جائیں مطلب آپ کو ایک دس ہزار روپے کا پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس دس ہزار روپے ہے تو آپ کو چاہیے آٹھ ہزار کے اندر اندر پورا کریں اور ایک برا مینجر یہ ہوتا ہے کہ دس ہزار روپے کا کام ہے تو اس نے دو ہزار دوستوں سے ادارہ لے کے بارہ ہزار روپے میں کام کرے گا اور پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی تو یہ انسان کی منجریل سکلز ہوتی ہیں یہ سٹوری آپ کے سلیبس کے اندر آپ کو ایک منجمنٹ سکلز بھی سکھا رہی ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ منجریل سکلز کو اپنی انہینس کرنا دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ ایک معاشرے کا ایک علمیاں ہے کہ ہم دوسرے کو بڑھ کے چڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے آگے ہیں ہم آپ سے سپیریئر ہیں آپ ہم سے جونئیور تو جو یہ ہماری دوڑ لگ چکی ہے بحیثیت ایک معاشرہ یا میمبر آف در سسائیٹی تو یہ جو ہے چیز اس کو ڈسکرچ کرنا چاہیے اور انسان کو اپنے وسائل اور سورسز کے مطابق کی تمام کام کرنے چاہیے تو اب جو ہے وہ دس سال انہیں لگے ہیں وہ کرزہ واپس کرنے میں دس سالوں میں مثلڈا بوڑی ہو چکی ہے جبکہ میسیز فوریسٹیر سٹل جوان ہے اس کی وہ دوست تھی اور میسٹر لوائزل اوور ٹائم لگا لگا کے بڑھاپے کا شکار ہو چکا ہے اور کام کی شدت اور زیادتی کی ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کی جو فیزیکل جو کنڈیشن ہے وہ بڑی مائزربل ہو چکی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میسیز فوریسٹیر اور میتھلڈا کی اچانک ملاقات ہوتی ہے سٹوری یہاں پر اسکرورنٹ ختم ہو رہی ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو آگے سے پوچھتی ہے میسیز فوریسٹیر کہ ہوں آر یوں تم کون ہو تو وہ کہتی ہے کہ آئی ام پور میتھلڈا میرا نام میتھلڈا ہے وہ کہتی ہے مائے پور میتھلڈا how this happened to you you have become grown up آپ بوڑی ہو چکی تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں تمہارا فیزیکل سٹرکچر اتنا پور ہو گیا ہے how this happened وہ آگے سے جواب دیتی ہے this is just because of you کہ تمہاری وجہ سے ہے وہ آگے سے کہتی because of me میری وجہ سے how وہ پھر ساری سٹوری ریکال کرتی ہے کہ I took the necklace from you and it was lost it was misplaced anywhere and we managed another necklace of that اسی طرح کا structure کا ہم نے necklace خریدا تمہیں واپس دیا اس کی قیمت جو ہے نا وہ payback کرنے میں ہمیں دس سال کا عرصہ لگ گیا اور student وہ جو آگے سے جملہ کہتی ہے وہ جملہ سن کر methیلڈا کی بھی رنگ اڑ جاتے ہیں اور وہ سٹوری وہ جملہ جو ہے وہ اس سٹوری کی جان ہے آپ کہہ لیجیے essence ہے وہ کہتی ہے my dear methیلڈا my necklace was artificial میرا توہار جو تھا وہ تو artificial تھا اس کی total قیمت جو ہے وہ 500 فرینکس تھی جبکہ 36000 فرینکس کا انہوں نے وہ ہار خریدا تھا اب یہاں پر آپ فیصلہ کر لیجیے انسان کی یہ ہماکت ہو سکتی ہے انسان کی stupidity ہو سکتی ہے یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو دیکھیں وہی چیز وہ بات جو show off کرنا کہ nature نے ان کو سزا دی کہ جو تم نہیں ہو وہ اپنے آپ کو تم disclose کرنا چاہ رہی ہو تو اب یہ circumstances اور ان نتائج کا بھی سامنا کرنے کے لیے تم تیار رہو تو یہاں پر story ختم ہوتی ہے اور آپ student یہاں پر examiner آپ کے لیے سوال بناتا ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ justify the title of the story کہ کیا story کا نام the necklace رکھنا معقول تھا یا story کا کوئی اور نام ہونا چاہیے تو میں بھی آپ سے request کروں گا کہ ہمارے comments box کے اندر آپ story کا کوئی اور نام suggestive بھی کریں تاکہ آپ کی creativity سامنے آئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کوئی ایسا title اس کو دیں کہ جس سے examiner جو ہے وہ یا جو writer ہے اس سے بھی تھوڑا سوپیریہ درجہ اختیار کر لیں دوسری بات یہ ہے who is responsible of the destruction of the loisal family یا یہ آسکتا ہے سوال کہ describe the arrogance of methilda methilda کے arrogance بیان کیجئے تو یہاں methilda کے اوپر ہی نوٹ لکھی ہے تو یہ ساری story کا لبے لباب اور حاصل کلام آپ کے سامنے یہ ساری story ہمیں ایک خوبصورت message دیتی ہے کہ ہمیں سماج کے اندر رہتے ہوئے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ man must always try to enhance the other لیکن یہ نہیں کہ دوسروں کے وسائل کو دیکھے دوسروں کے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو دیکھے اپنی جو بربادی کی طرف وہ چل دے محنت کرنی چاہیے انسان کو do your best and leave the rest دوسروں کے ساتھ آپ نے آپ کو compare کبھی نہ کیا کریں آپ نے بچوں کو بھی کبھی compare نہ کیا کریں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایسا ہے دوسرے کا بچہ ایسا ہے یہ بچوں کے اندر ایک نا psychological disorderness جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے مدرز کے اندر پیرنٹس میں اکثر یہ چیز جو ہے وہ create ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو elite class family کے ساتھ compare کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے چھوٹا گھر ہے تھوڑی جگہ کا گھر ہے پانچ مرلے کا گھر ہے جناب اس کے پاس ایک کنال کا گھر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ماشرے میں تباہی کی طرف جاتی ہے کوشش کریں کہ آپ positive طریقے سے وہاں تک پہنچیں لیکن اس طرح جیسے مثلڈا نے جو حرکات کی اس طرح نہیں تو سٹوڈنٹ امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور تمام آپ کے concept اس میں clear کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے and if you like this video so must share with your friends in the groups to your contents تاکہ ہمارے اور زیادہ ہم encouragement محسوس کریں اور ہم آپ سے healthy feedback کے متوقع ہیں so بہت شکریہ thank you very much